میرے ہمسین میرے کمسین مولونا محصوف نے آپ کو بتا ہی دیا ہے میں پہلی بار آیا ہوں رنوں میں اس دعا کے ساتھ کہ مولا یہ پہلی بار تو ہے مگر اسے آخری بار نہ بنائیے گا پچھلے سال بھی مولونا محصوف نے مجھ سے کہا تھا لیکن میں تین سال کی ایگرمنٹ پہ تھا اسی لیے نہیں آ سکا اس بار میں سیدھے افریقہ سے ہوتا ہوا یہاں چلا رہا ہوں گھر بھی نہیں گیا ہوں تقریباً مہینے دن سے بہار ہی ہوں بہرحال اتنا بڑا بچوان پرسہ دینے آیا ہے اس پر رونے آیا ہے جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا یہ بچے یہ میری بیٹیا یہ میرے بھائی حسین 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 کائنات میں جب سے دنیا منی ہے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنا بلیدان دیا ہے بہت سارے لوگ سکرفائس کیا انہوں نے مگر زمانے میں کچھ دن ان کو یاد رکھا چند برسوں کے لئے یاد رکھا اس کے بعد وہ اتحاس کا پناہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ذاتِ حسین ایسی ہے یہ نام حسین ایسا ہے کہ چودہ سو برس ہو گئے بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے دو سال پہلے میں پیریس میں تھا وہاں میں نے کتاب دیکھی ایک پادری نے کتاب لکھی ہے اس میں امام حسین کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اب تک دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کے چند ماہ چند سال پہلے چند سال بعد تک چند ماہ بعد تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے کتاب لکھتی ہے اور پھر بعد میں وہ کتاب پرانی علماریوں کی زینت ہو جاتے ہیں لیکن کائنات میں صرف اور صرف سردارِ عرب کا پوتا علی کا بیٹا غور نہیں کہ اپنے سردارِ عرب کا پوتا خلیفہِ عرب کوئی اور ہو سردار ہمیشہ سے ابو طالب کہلایا ہے کا پوتا علی کا بیٹا محمد کا نوازہ حسین ایسا کرکٹر ہے کہ اتنے سو برس گرس ذر گئے اس کے باوجود بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے جب حسین کے نام کا چرچہ نہیں ہوتا حسین کے نام پر گفتگو نہیں ہوتی حسین کے نام پر سمینار نہیں ہوتا حسین کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جاتا ہو حسین کے نام پر کچھ پڑھا نہیں جاتا ہو ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد مجھے کتنی دیر وقت دیا گیا ہے ایک اور سلوات پڑھیں باوازِ بلند محمد آل محمد بچوں یہ منلس یہ تخریر یہ آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب آپ فرش سے اٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھ میں دولتیں ازاداری حسین لے کے اٹھیں ایک ہاتھ میں حسین کے فضائن ہوں ایک ہاتھ میں حسین کے مسائب ہوں تاکہ قبر کی اندھیری کوٹری میں یہ دونوں ہمیں روشن بن کے دنیا بحث کر رہی کی حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین کے بارے میں کیوں اتنی بات کہی جا رہی ہے حسین کے بارے میں کیوں اتنا لکھا جا رہا ہے حسین کے بارے میں کیوں اتنا پڑھا جا رہا ہے میں نے ابھی عرص کیا تھا ملک سے بار افریقہ میں کہ امام حسین کی بات دیکھو وہ لوگ جو موجزے کے منکر ہیں جن کی ہاں موجزہ نہیں مانا جاتا ہے ان کو میں نے چیلنج کر کے کہا تھا اگر موجزہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آ کے دیکھ لو یہی کیا کم موجودہ ہے کہ چودہ سو پرس ہو گئے لیکن لگتا ہے حسین آج بھی زندہ ہے آج بھی حسین زندہ ہے یہ مجمع یہ بھیڑ یہ اکٹھا ہونا یہ موسم کی رکاوٹ یہ حکومت کی پریشانی یہ آنے جانے کی سباری لیکن نہ حسین کل رکا ہے نہ حسین آج رکا ہے نہ حسین ہی کل رکیں گے سننا چاہیں گے آپ ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے دے دوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش میں نوٹ بندی کا کتنا پرابلم ہو گیا ہے کہیں بھی جائیے کسی کے پاس پیپر ساب دیکھ رہے ہیں میں نے باہر بھی دیکھا نیٹ پر بھی دیکھا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگوں کی ساری روز مرہ کی زندگی رکی بھی ہے لیکن آپ قسم کھا کے بتائیے آٹھ نوویمبر کو نوٹ بندی ہوئی آج بتائیے دسمبر کی دو تاریخ ہو گئی اتنے دن کی اندر شبہداری بھی ہے ازاداری بھی ہے نوہ خانے بھی ہے نظر نیاز بھی ہے انجمن بھی ہے مولوی بھی ہے آپ بتائیے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی کہہ دے کہ پیسے کی کمی سے میرے یہاں مجلس نہ ہو سکی کیا سن رہے ہیں آپ یہ مجمع مجھے بتائے کوئی انجمن کہہ دے کہ پیسے کی کمی سے ہمارے یہاں ماتم نہ ہو سکا میری بیٹیاں بتا دے کوئی کہہ دے کہ پیسے کی وجہ سے عباس کی حاضری نہ ہو سکی سیدہ کی نظر نہ ہو سکی سکینہ کی سبیل نہ لکھ سکی حضور معلوم ہوتا ہے کہ جہاں دنیا دم توڑتی ہے حسین کا خزانہ شروع ہوتا ہے نہ ہم مادانی ہیں نہ ہم بانی ہیں مگر دنیا دیکھ لے یہ سب پانی پانی ہے حسین کی بس روانی ہے اور یاد رکھئے کہ حسین وہ ہے جس کا نام سن کے پانی کو روانی مل جائے بوڑھے کو جوانی مل جائے ایک سلوات پڑے باوا سے بھلند میرا مجمع حیدری جیو 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 میرے شیر علی اللہ کا شیر یہ میرا مجمع علی کا شیر جہاں شیروں کی اتنی بڑی تعداد ہے یہ زمانے کے چند بھیڑیے کیا بھی گا رہی ہیں حد مٹ گئے ہم کو مٹانے والے تلواریں کند ہو گئیں میزے کی انی ٹوٹ گئی تیر مڑ گئے بندوخیں فیل ہو گئیں لیکن ازادار یہ حسین آج بھی خائم ہے حضور سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منی فرائٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تین پاور وہ ہیں جو کسی کو بھی اس دنیا سے اس صفحہ حسنی سے ہٹانے کے لئے کافی ہے تھری ایم تھیوری اور ہم تو تھری ایڈیرز کے پہلے ہی سے خائل ہیں یہ تھری ایم تھیوری یہ ہے مین پاور منی پاور اور میڈیا پاور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کسی کا نام ختم کر دینے کے لئے تین میں سے ایک ہی کافی ہے لیکن زمانہ دیکھ لے میڈیا بھی ختم ہو گیا مین پاور بھی ختم ہو گئے منی پاور بھی ختم ہو گئے حسین کل بھی زندہ بات حسین آج بھی زندہ بات حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد اب آپ سن لیجئے امام حسین کے بارے میں تقریباً دس وارہ سال پہلے دس سال پہلے میں اسلام آباد پاکستان میں اشنا پڑھ رہا تھا وہاں مجھے حامد بیر جو اینکر ہے جانتے ہوں گے آپ ٹائمز اور ونڈیا میں بھی اس کے آٹیکل ساتھ ہیں جی اور ٹی بی والا اس نے ایک پرگرام کیا میں صرف بتا رہا ہوں محسین کے بارے میں اس نے ایک پرگرام کیا جس میں تین پاور کو بھی بلایا تھا مین پاور منی پاور میڈیا پاور چوتھے میں میں علی پاور تھا کیا سن رہے آپ تو میں جب وہاں پہنچا تو مغرب کا وقت ہو رہا تو وہ بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے کہاں لمسہ وقت ہو گیا ہم نے کہا میرا بھی وقت ہو گیا میں یہی گنارے نماز پڑھ لوں تب میں آؤں گا یعنی جو کرسی پر نشین تھے پہلے سے ان کو آج نماز یاد میں ہی تھی کیمرہ یاد تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سننے گوھر سے تو جب پرگرام شروع ہونے لگا تو میں نے ان سے یہی شد رکھی تھی کہ اگر لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا راشد بھائی میں نے کہا کہ اگر لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا تب میں شرکت کروں گا ریکارڈیڈ ہوگا تو نہیں کروں گا اور نے کہا کیوں ہم نے کہا اس لیے کہ لائف ٹیلی کاسٹ میں ساری دنیا لائف دیکھے گی نہیں سمجھا آپ نے ہم نے کہا لائف ہوگا تو ہاں ہاں ان سٹھ ملکوں میں ایک ساتھ نشر کیا جائے گا کیوں کیا بات ہے ہم نے کہا یہی تو پرابلم ہو گیا اگر غدیر کو لائف دیکھا دیا جاتا خیبر کو لائف دیکھا دیا جاتا خندق کو لائف دیکھا دیا جاتا تو بات میں ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ارے کیا سن رہے آپ ارے جس نے جب خیشی چاہا لگا دیا ہم نے کہا لائف دیکھا حضور میں گیا تو سب کرسی پر پہلے سے بیٹھ گئے میں کھڑا رہا اور پیچارہ وہ پریشان ہوا کیونکہ میں تو باہر کے ملکہ تھا ان کا فورنر کسٹمر تھا میں وہاں میمان بن کے گیسٹ آئے تھا آخر میں نے کہا اللہم صاحب آپ کی کرسی پر یہ بیٹھ گئے ہم نے کہا کوئی بات نہیں ان کی پرانی عادت ہے کرسی کسی کی بیٹھ جانے دیجئے خیر اسپیشل چیر انہوں نے کہا بات ختم ہوئی انہوں نے کہا امام حسین کے بارے میں کہ آپ امام حسین کا کیا پیغام ہے امام حسین کون ہے آپ ذرا بتا دیجئے فضال و مسائب دونوں اسی میں ہیں میں بچوں آپ کے لئے پڑھنا ہوں کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے گا میری بات کو امام حسین کے بارے میں وہ پروگرام ہی تھا امام حسین کا پیغام مقصد امام حسین مقصد امام حسین ایک صاحب جب تھے بڑے بھائی سے کہا گیا ون مین ایم تھیوری سے تو انہوں نے شروع کر دیا امریکہ کی پولیسی اور وہ دس منٹ کا پندہ منٹ کا ان کو وقت دیا گیا وہی بولتے رہے دوسرے کو کہا گیا تو انہوں نے شروع کر دیا اپنے ملک کی پولیسی جب تیسرے کو کہا گیا تو جو دونے تھے تو پھر تیسرا الگ کیوں ہوتا جس رہا پہ پہلا گیا دوسرا اسی پہ گیا تیسرا بھی اسی پہ گیا جب میرا نمبر آیا تو میں نے پوچھا کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے انہوں نے کہا پندرہ منٹ ہم نے کہا چودہ ہی کافی ہے پھر ہم نے کہا کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ یہ بتائیے امام ہم نے کہا انہوں نے کیا کہا ان کو چھوڑی آپ بتائیے اب سنیے حضور بچوں کے لئے دے رہا ہوں ہم نے کہا کہ امام حسین کو پہچاننا بہت مشکل کردار حسین پر جانا بہت مشکل مقصد حسین کا جاننا مشکل اگر لفظ حسین کا معنی دنیا سمجھ جائے تو حسین بھی سمجھ میں آ جائے اسلام بھی سمجھ میں آ جائے نہیں آپ دیکھئے میری محنت کو بیکار نہ کی جگہ ساری رات میں جگہ ہوں اور سفر میں سفر سفر میں سفر کرتا ہوا یہاں آیا ہوں میری محنت آپ کی نظر ہے آپ کی نظر سیدہ کی نظر ہے جو دیکھ رہی ہے جلو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اب حضور سننیجے میں نے کہا لفظ حسین اس طرف دہنے طرف حسین لکھا تھا ہی سین یہ انو ہم نے کہا امام حسین پر ڈسکس کرنے کے لئے دنیا بیٹھی ہے دنیا اگر آج حسین کے حرف سے واقف ہو جائے تو وہی بہت ہے نام حسین تا سمجھ لے تو پھر حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا اب سارے کرو ممبر جتنے تھے سب کھڑے ہو گئے کیونکہ میں نے اب ذات حسین کا نام نہیں لیا تھا حروف حسین کا نام لیا تھا ہم نے کہا کیا ہے کہتہ انی طرف لکھا تھا ہی سین یہ اور نو ہم نے کہا اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں امام حسین کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام میں تو یہ ہی ہوتا ہی ہے ہم نے کہا دیکھ لیجئے آپ بھی وہاں دیکھ لیجئے ہی سین یہ اور نو یہ حسین کے نام کا حرف ہے ہم نے کہا دنیا بڑے بھائیوں سے کہا کہ حضور ان حرفوں کے آپ مانے بتا سیکھ تشریح کر دیجئے ہم نے کہا نہیں آپ ہی کہیں ہم سنیں گے ہم نے کہا سنتے رہی ہے زندگی بھر سنتے ہوئے چلے آئے ہیں آج ہم سے بھی سن لیجئے اب میرا مجموعہ میری طرف پورا متوجہ سنا دوستو میں نے چیلنج کیا بیٹھ کے دشمنوں کے غول میں دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے ملک میں دشمنوں کے کیامرے کے سامنے میں ہم نے کہا چیلنج ہے انسٹ مولت میں جہاں یہ کاسٹ ہو رہا ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے حسین کے نام میں ہی سین یہ اور نو ہوتا ہے پہلے حسین سمجھ لو حسین کے ہی میں اسلام کا حسن ہے حسین کے سین میں سجدہ کی بلندی ہے حسین کے یہ میں یادکارِ انبیاء ہے حسین کے نو میں نظامِ کائنات ہے لبیک یا حسین 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 جیوز میرے شہروں اب نے کہا پہلے اس حرف کمانے دنیا سمجھ لے اگر اسلام کا حسن دیکھنا ہے حسین کا یہ دیکھ لے سجدہ کی بلندی دیکھنا ہے حسین کا سین دیکھ لے انبیاء کو یاد کرنا ہے حسین کا یہ دیکھ لے نظامِ کائنات ریکھنا ہے تو حسین کا نو دیکھ لے اتنا شاتر تھا وہ اس نے کہا کہ اللہمہ صاحب ادھر انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے اب دیکھئے اس کی چالوازی پہلے جو میں نے کہا کہ یہ اردو میں کہ اللہمہ صاحب ادھر انگریزی میں لکھا ہے ہم نے کہا علی کا ماننے والا ہوں سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیتا ہوں کیا سنا میرے مجمہ نے کہ اس کو بھی بتا دیتا ہم نے کہا پڑھو کیا ہے ہم نے کہا سنو اور دیکھو اس لئے کہ غدیر میں آڈیو بھی تھا ویڈیو بھی تھا اعلان بھی کیا تھا دکھایا بھی تھا ہم نے کہا سنو حسین کا what for humanity u for unity s for sacrifice s for safety of religion a aim of life i idea of jihad n no compromise with any e without gak میں نے کہا ان نو کمپرومائز ویٹھ اینی یزید اینی ٹائم اف اینی ویر کسی بھی وقت کا یزید ہو کہیں کا بھی یزید ہو کسی کا بھی یزید ہو اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں سب برداشت کر لیا لیکن جب ذات حسین پر انگلی اٹھائی تو دنیا کا نائق سارے زمانے میں کھل نائق بن گیا ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد بس راشد بھائی آپ آئیے آپ آئیے تب ہی میں پڑھوں گا آپ ہی نے بہت مجھے فون پر بتایا ایک سلوات اور پڑھے باوازے بلن محمد آل اچھ فور ہیومنیٹی یو فور یونیٹی اچھ فور سیکلیفائز اچھ فور سیفٹی آف ریلیجن اے ایم آف لائف آئی آئیڈیا آف جہاد آج ہم اس جگہ رنوں میں آئے ہیں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا دیکھے ہمارے عزاداری میں بھی پیغام ہے ہماری بچیوں کے سسکیوں میں بھی حسین کے نام کا وہاں ہماری بہنوں کے رونے میں بھی حسین صرف رونے رولانے کا نام نہیں ہے کیوں روتے ہیں کبھی غور کیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جب میں جانپور سے آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا ماں بچوں کو یوں سمالے سواری میں بیٹی ہے کوئی بچہ ہاتھ نکلتا ماں اندر کر لیتی ہے راستے میں آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بیٹیوں کو سمالا تو بچوں کو سمالا مگر اتنا بتا دو آج تم اس جلوس میں آئے ہونا میں یہ آج کی مجلس اپنی بیٹیوں کو یہ نظر کر رہا ہوں یہ مسائب تمہارے لیے ہے دنیا کی کوئی قوم بتا دے کہ آج کوئی ایسی عورت ہے کہیں بھی کوئی ایسا مجمع ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گوھ سے بھی نکل نہ پائے لے کے حسین کی مجلس میں چلی آ رہی ہے یہ لوگ بیٹھیں آپ کے گھر میں بھی تو بچے ہوں گے آپ کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوں گی ہو سکتا ہے کچھ آئی ہو کچھ نہیں آئی ہو لیکن جب آپ یہاں سے آئے ہوں گے چلے ہوں گے تو بچی نے پوچھا ہوگا پاپا کہاں جا رہے ہیں ابو کہاں جا رہے ہیں رنو جا رہا ہوں رنو بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی جیسے آپ دروازے پر پہنچیں گے بچی آواز سنے گی درک ہی آگی لپٹ جائے گی پاپا کیسا رہا جلوس لیکن جب حسین دروازے سے نکلے سکینہ کو آخری بار کلیجے سے لگایا تو بی بی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آو گے بزتنا کا بابا آخری بار کلیجے سے لگا بابا اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے مسائب نہ پڑا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے دل پر جب چھوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسوں تکلتے ہیں یہ مہینہ یہ وقت اس بچی کو پرسا دینے کا ہے ہائے کیا دیکھ رہے کیا سن رہے میں آپ کو لے چلتا ہوں زندان شام یہی وہ وقت رہا ہوگا جو ننی چار سال کی بچی زندان کے پھاٹک پر پکڑے کھڑی ہے جو بھی عزر سے گزرتا ہے کہتی ہے اے بھائی سن اگر تو عراق کی طرف جا رہا ہے تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا کہہ دینا سکینہ آج تک نہیں سوئی اے بابا آپ کا سینہ نہیں ملا سکینہ کو نید نہیں آئی کوئی پوچھتا آپ کے بابا کا کیا نام ہے کہا حسین ابن علی اگر جانتا تھا تو امامہ پھیک دیتا تھا اے بیٹی اے شہزادی آپ کیا بابا تو کربلا میں مارا گیا رونے والوں مسائب وہی ہے صرف سننے اور سوچنے کا انداز ہے سکینہ زندان کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی کوئی شان کی عورت جائے بلائے قریب بلائے اور اس سے گفتگو کرنے لگے پیاری سی بچی خدا کسی بچی کو ایسے یتیم نہ بنا ہے جیسے سکینہ بی بی یتیم ہوئی اب شام کی عورتیں آ جاتی تھی سکینہ مسائب پرتی تھی میرا چچا بہت مانتا تھا میرا بھائیہ بہت مانتا تھا میرے بابا بہت مانتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتی تھی کہ میرا چچا پانی لانے گیا چچا واپس نہیں آیا اے بی بی او اگر میرا چچا ملے تو کہہ دینا کہ سکینہ نے پانی مانگنا چھوڑ دیا ہے اب سکینہ پانی نہیں مانتی بی بی یہاں آئیے اتنا بڑا مجمع آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دینے آیا ہے میرا دل کہتا ہے ان بھیڑ میں کہیں بی بی اور تمہارے پہلو میں چار سال کی سکینہ آئی ہوگی رخصہ آج تک زخمی ہے جگہ جگہ خون کے چھیٹے ہیں آئی ہے بی بی تم سے بابا کا پرسا لینے اے میرے سمجدار مجمع میں نے زاگروں سے خطیبوں سے علماء کرام سے سنا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے چوتھا امام آتا ہے ذرا سنبھل کے رہنا ہو سکتا ہے آخری سرے پر ہتھ کڑیوں میں چکڑا ہوا بیڑیوں میں چکڑا ہوا ہمارا امام آ کے کھڑا ہے سنبھل کے رونا بس ایسا رونا جو رونے کا حق ہے میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ ایک بار کوئی شخص آیا مرجا کے پاس اور آ کے کہتا ہے مرجا یہ بتائیے کہ شہزادی زہرہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے مرجا نے سوال لکھا ٹکیہ کے نیچے رکھ دیا صبح جواب آیا مرجا کہہ دے میرے چاہنے والوں سے کہ جب حسین کے نام پر باوازے بلند روتے ہیں زور زور سے روتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے اے لوگوں ہم اکٹھا ہے زہرہ کی دعا کا اثر ہے آؤ ہم بھی زور زور سے روئے زہرہ کو آواز دے میں نے سنا ہے کہ جب رونے والوں کی آواز بلند ہوتی ہے بقی تک جاتی ہے بقی کا دروازہ کھلتا ہے زہرہ باہر نکلتی ہے آواز دیتی ہے سکینہ بی بی سکینہ بی بی چلو چلو تمہارے بابا کے نام پر مجلس ہو رہی ہے سکینہ بی بی جب ایک بار نکل کے آتی ہے ددہ کہاں جا رہی ہے کہاں رنوں جا رہی ہو تیرے بابا کے نام پر لوگ رو رہے ہیں بچی سہم کے پوچھتی ہے آج کوئی تماشے تو نہیں مارے گا آج کوئی بابا کا نام لینے پر درے تو نہیں لگائے گا ہاں ازادارو وہی سکینہ ہے زندان ہے تنہا بچی ہے ہائے بابا میرے بابا ہائے بابا ہائے اممو کہہ رہی ہے اچانک وہ سکینہ جو کبھی سوتی نہیں تھی اچانک ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی بہے ایک دفعہ بیمار نے کہا پھوپی اممہ دیکھئے سکینہ سو رہی ہے کہاں سکون ملا اچانک سکینہ ابھی بھی اٹھ کے بیٹھتی ہیں پھوپی اممہ اینہ ابھی اینہ ابھی میرا بابا کہاں ہے کہا پھوپی اممہ نے اے میری لال تیرا بابا تو کربلا میں رہ گیا کہاں نہیں پھوپی اممہ میرا بابا ابھی یہی تھا مجھے کلیجے سے لگائے کہہ رہا تھا سن سکو گے کہہ رہا تھا میرا بابا کہ سکینہ مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے اب تم بہت جلدی میرے پاس آنے والی ہو بس یہ جو سنا رباب نے مو پیٹا اے سکینہ ایسا نہ کہیے اب رباب کے پاس طاقت نہیں ہے اب رباب کس کی کس کی میت پر روئے گی یہ کہہ کے رونے لگی سکینہ بیوی نے بھائی کو بلایا بھائیا میری دو وسیعتیں بھائیا بھائیا یزید سے میری چادر مانگوا دے نہ رہ دادی کی اس میں مجھے کفن دینا بھائیا اور دوسری وسیعت سنو گے اے میرے روتے ہوئے مجمعے اب تم سے نہ آواز رکے گی نہ آسو رکے گے کہا اے بھائیا یزید سے بابا کا سر منگوا دیجئے اسی اثنہ میں محل تک ایک سکینہ بیوی کے رونے کی آواز پہنچی یزید پوچھتا ہے کیا ہوا بتایا گیا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے بعد رو رہی ہے کیا آپ بھی بیسے ہی رو رہے ہیں جیسے زندان میں سکینہ رو رہی تھی ایک دفعہ یزید نے سکینہ کو سر بھیجوایا اے رونے والوں دروغے زندان آیا سجاد حسین کا سر لے جاؤ سجاد آگے بڑھے دروازے پر بابا کا سر لیا آواز دیا سکینہ اے بابا کا سر آگیا سکینہ نے وہی سے ہاتھ اٹھایا اے بھائیہ بس وہی رک جاؤ میں خدا ہوں گی اے رونے والوں تاریخ میں ہے بی بی زمین پر بیٹھی سکینہ زمین پر لیٹھی کونیوں کو زمین پر رکھا کونیوں کے سہارے آئی بابا تک چلنے لگی بابا وہی ٹھہرو بابا بابا دربار میں تم میری گوت میں آگے تھے آج سکینہ آپ کے پاس آ رہی ہے اے اللہ اے بی بی دعا کرو جن بیٹھیوں کے باب زندہ ہوں اللہ ان کے سر پر باب کا سایاں رکھے جن کی بیٹیاں ہوں اللہ ان باب کی بیٹھیوں کو سلامت رکھے ہائے پھر کہوں گا جیسے سکینہ یتیم ہوئی ویسے کوئی یتیم نہ ہو ہائے کسی باب کو وہ دن نہ دکھانا ہو جو زندان میں سکینہ کے ساتھ ہوا بی بی کونیوں کے بل چلی آئی ایک دفعہ زمین پر لیٹ گئی آسمان کی طرف سر کیا کہ بھائیہ بابا کے سر کو میرے سینے پر رکھ دو بھائیہ اب کیا سن رہے ہو حسین کا کٹا سر سجاد نے اٹھایا سکینہ بی بی کے سینے پر رکھا حسین کی آنکھیں کھلی تھی ایک دفعہ سکینہ نے کہا بابا آپ ہمیشہ مجھے اپنے سینے پر لیتے تھے آج سکینہ آپ کو اپنے سینے پر لیے ہیں یہ کہہ کے بی بی رونے لگی کتابوں میں لکھا ہے ادھر آنکھیں حسین کی بند ہونے لگی ہائے رونے والوں حسین کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں سکینہ کی ساسیں بند ہو رہی ہیں اچانک ہائے بابا کہا سکینہ کی گردان ڈھلک گئی ایک دفعہ رب آپ نے کہا اے شہزادی میری سکینہ نہیں بول نہیں ہے میری سکینہ نہیں بول نہیں ہے اے رونے والوں ایک دفعہ بیمار آگے بڑھے بابا کے سر کو دیکھا بیٹی کلے جیسے لگائے پکڑی ہے اور جا چکی ہے کابوبی اممہ میری بہن اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی سر کو الگ کیا سکینہ بابا کو سلام کہنا بس ایک شوٹی سی روایت او بہن تمہارے لیے یہ سن لو ربا ایک دفعہ گری زمین پر اے سکینہ اب ربا آپ زندہ نہیں رہے گی ربا آپ کی مانگ بھی اجڑی ربا آپ کی گود بھی اجڑی بی بیو آپ کھلے میں بیٹھی ہیں نا یہ شید یہ لہر یہ ٹھنڈک واقعہ کربلا کے بعد ربا آپ کبھی سائے میں نہ بیٹھی اے رونے والوں بس دو منٹ پانچ منٹ کا مسائب واقعہ کربلا کے بعد شہزادی ربا آپ کبھی سائے میں نہ بیٹھی ہائے یہی کہتی تھی میرے والی و وارس میرے بچے میرا گھرانا کربلا کی ریت میں بغیر سائے میں پڑا رہا اب ربا آپ کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی ارے چمڑیاں کھال یہ سب جسم سے نکلنے لگے ایک دن چند بی بیاں مدینے کی آئیں جناب زینب کے پاس کہا شہزادی جناب بی بی ربا آپ کا حال دیکھئے چہرے کی کھال اتر گئی ہاتھوں کی چمڑیاں گل گئی ہے دن کی دھوپ رات کی شبنام اب جناب زینب آئیں بھا بھی بس ختم ہو گیا ہمیں صاحب بھا بھی چل کے سائے میں بیٹھئے کہا نہیں نہیں شہزادی میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب ربا آپ کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی جناب زینب جناب زینب نے کہا آگز بہت زور دیا بی بی نہ اٹھی بس ختم ہو گیا ہمیں صاحب ایک دفعہ سیدہ سجاد کے پاس آئیں کہا اے سیدہ سجاد بیٹاں تم امامِ وقت ہو اپنی ماں کو کہو کہ چل کے سائے میں بیٹھے اے رونے والوں یاد رکھنا ربا آپ وہ بی بی ہے جس کی مانگ بھی اجڑی جس کی کوک بھی اجڑی دو چھوٹے چھوٹے ایک علی اصغر ایک سکینہ جا چکی دنیا سے زندان میں سکینہ میدان میں علی اصغر بیمار اٹھے زخموں کو سمالا اپنے کپڑے کو سمالا ایک دفعہ ماں کے قریب آئے اماں کہا میرے لال سائے میں بیٹھنے کے لئے نہ کہنا کہا اماں وہی کہنے آیا ہو نہیں میرے لال ربا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی بس اتنا سننا تھا کہا اماں یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ سائے میں چلئے اب تڑپ کے ایسا رونا جیسے چودہ امام رویا تھا بی بیوں ایسا رونا جیسے زینب روئی تھی مسائب ختم ہو گیا اب ایک دفعہ امام نے کھڑے ہو کے کہا اماں آپ کو میں حکم دے رہا ہوں بی بی تڑپ گئی کہ بیٹا بن کے حکم دے رہے ہو یا امام وقت بن کے حکم دے رہے ہو کہا ایک بیٹا جو امام وقت بھی ہے بیٹا بھی ہے اماں سائے میں چلئے بس میری طرف دیکھ کے جی بھر کے رونا انشاءاللہ گھر پر بھی مسائب یاد آئے گا تو رو گے اب یہ کہہ کہ یا علی کہا اٹھی آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا ایک قدم آگے بڑھایا اور کہتے ہیں اے میرے اللہ رباب کے قسم کی لاج رکھ لینا آج رباب مجبور ہو گئی ہائے رباب قسم کو کیسے سمالے روئیے روئیے سر پیٹ کے روئیے مجلس پرسا تمام ہو رہا ہے ارمان تھا نا کم محرم آئے گا محرم آیا چلا گیا چیلوم آیا چلا گیا سواریاں آ رہی ہیں چلی جائیں گی اگلے ہفتے کے بعد پھر انتظار کرنا ہم میں سے کون باقی رہے ہم میں سے کون زندہ رہے آؤ مل کے پرسا دے رباب کھڑی ہوئی پالے والے میرے قسم کی لاج رکھ لینا یہ کہہ کے جو ایک قدم آگے بڑھایا اِنَّا لِلَّا ہے وَإِنَّا لَحِ رَاجَو ایک دفعہ روح پرواز ہو گئی بی بی جب گرنے لگی زینب آگے بڑھی اے بھاوی قسم کی لاج رکھ لیا بس رونے والوں آخری کے جملے جب تخت غسل پر غسالہ نے رباب کو لٹایا اچانک زور سے پکارا شہزادی زینب یہا آئیے یہا آئیے بس چلو وہاں میرے ساتھ مدینہ زینب آگے بڑھی کہا کیا بات ہے کہا بی بی رباب کے آچل میں دو گرہ بندی ہیں لگتا ہے بہت قیمتی چیزیں ہیں اس میں سن سکو گے ایک دفعہ زینب آگے بڑھی جب پہلی گرہ کھولی علی اصغر کے جھولے کی لکڑیوں کی راگ بندی تھی ہائے جب دوسری گرہ کھولا سکینہ کے گوشوارے تھے ہائے زینب تڑپ گئی اے بھابی اے بھابی علی اصغر ہائے سکینہ آؤ ہم سلام کریں اے رباب ان دو گروں پر سلام جس میں سکینہ کی بالیاں علی اصغر کے جھولے مولا مولا الویدہ خدا حافظ مولا ہم غریبوں کا سلام لو مولا ان بازوں کو سلام جس سے لاش اٹھائی ان انگلیوں پہ سلام جس سے علی اکبر کے پرچھی نکالی اے مولا وعدہ کرو کہ ہر سال آنا مولا رہے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے